خیبر پختنخواہ میں بڑی پیش رافت حکومت اور آپوزیشن نگرہ وزیراعلا کے نام پر متفق آزم خان کی تائناتی کے لیے گورنر حاجی غلام علی نے تائناتی کے نوٹفیکیشن پر دستخد کر دیئے اعلامی اجاری پنجاب کے نگرہ وزیراعلا کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا اجلاس کل طلب حکومتی اتحاد نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیما کا نام تجویز کیا اوپوزیشن نے محسن رضا نقوی اور آہد چیما کے نام تجویز کیے ہیں کسی ایک نام کی منظوری دی جائے گی گزشتہ روز پارلیمانی کمیچیوں کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا الیکشن کمیشن اپنی جانب سے کوئی نام دینے کا مجاز نہیں فواد چوہدری کا ٹوئیٹ آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے مطابق الیکشن کمیشن دو دن کے اندر ان چار ناموں میں سے کسی ایک کو وزیرحالہ نامزد کرے گا امید ہے الیکشن کمیشن شریف اور زرداری کے فرنٹ مین کے بجائے بہتر نام کا انتخاب کرے گا لیگی رینماوں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جواری منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئیے کوٹ نے سلمان شہباز کو بے گناہ خرار دے دیا ایف آئیے نے عدالت میں بیان دیا سلمان شہباز کی خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے عدالت نے سلمان شہباز کی زمانت قبل اس گرفتاری درخواست واپس لینے پر نپٹا دی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے مزید استفعوں کی منظوری کا امکان ایک کیاسی استفعے منظور ہو چکے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں جب آپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی خبر پہنچی تو استفعے منظور کیے گئے اسپیکر صاحب کو ایک ایجنڈے کے تحت رول دیا گیا وہ عدا کر رہے ہیں حکمرانوں کو مقدمات میں کلین چٹ مل رہی ہے برطانوی وزیراعظم کا سیٹ بینڈ نہ باندنے پر چولان عمران خان نے ایک قبر ٹوٹر پر شیئر کر دی لکھا جہاں خانون کی حکمرانی ہو وہاں کوئی خانون سے بالتر نہیں ہوتا ایناروں نہیں ہوتے قبضہ مافیا نہیں ہوتا سچ لکھنے پر حراست میں تشدد نہیں ہوتا کیونکہ نظام انصاف کمزور کا تحفظ کرتا ہے یہی ریاست مدینہ کی اساس تھی کون بنے گا کراچی کا میئر جوڑ توڑ جاری جماعت اسلامی کا وفد آج دو پہر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا تحریک انصاف پہلے ہی جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر چکی بلاول بھوٹو کا آئندہ انتخابات میں اپنے وزیراعظم بننے کا اشوارہ ایک انٹرویو میں کہا میری پارٹی جیتی تو وزیراعظم بنوں گا مقلود حکومت بنانے کی کوشش کروں گا عمران خان نے ٹی ٹی پی والوں کو رہا کیا مذاکرات بھی کیے افغانستان میں سرحد پار آپریشن میں دلچسپی نہیں کسی دہشتگر تنظیم سے بات نہیں ہوگی ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ میں سعید غنی کے حلیم عادل شیخ کے خلاف حتہ کے عزت کے مقدمے کی سمات مل بیٹھ کر صلح کر لیں جج کا سعید غنی سے مقالمہ سعید غنی نے کہا یہ معافی نامہ لکھ کر دیں تو کیس ختم کرنے کے لیے تیار ہوں حلیم عادل شیخ کے وکیل نے کہا مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں مگر معافی نامہ لکھ کر نہیں دیں گے سعید غنی نے کمرہ عدالت میں حلیم عادل شیخ کو گلے لگا لیا سمات سولہ فروری تک ملتوی کیسے کھائیں روٹی نان انداتا حل کر دیں مہنگائی کا بہران ملک میں مہنگائی کی شرائق تیس اشاریہ آٹھ تین فیصد پر جوا پہنچی سفید پوش تبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا سرکاری نرکوں پر آٹا دستیاب نہیں سانگڑے مشتہ الہوام سرکوں پر نکل آئے پریس کلپ کے سامنے ٹائر جرا کر شہرہ بلوک کر دی بدین کا سرکاری اسکول اکھارا بن گیا دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے پر استاد نے ہیڈمسٹریس پر تشدد کیا ساتھی استاد کو بھی مارا پیٹا بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے ملزم استاد وزیر علی عمرانی موتل مقدمہ درج لاہور میں ٹرافیک بارڈنز کے یونیفارم پر باڈی کیمرہ لگانے کی تجویز سمری آئی جی آفیس کوئر سال باڈی کیمرے سے شہریوں اور ہیلکاروں کے رویے کا اندازہ لگایا جائے گا ملک بھر میں سردی گراج یقبستہ ہواوں کے ڈھیرے چمن ہنزہ ایپٹ آباد نتیا گلی ایوبیا میں برفواری سے سردی کی شدت بڑھ گئی کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار جاڑے کی شدت بڑھنے کی پیش گئی پاکستانی ولباز شوان مسوس گزندگی کی نئی ایننگس نشخان سے نکاح کر لیا وڑی ماہ ستائیس جنوری کو کراچی میں ہوگا ایک ہزار سال بعد نیا چاند زمین کے انتہائی قریب آنے کو تیار آج نیا چاند زمین تقریباً تین لاکھ چھپن ہزار پانچ سو کلومیٹر دور ہوگا جسے بائیس جنوری کو جنوب مغرب میں غروب آفتاب کے بعد بہترین طور پر دیکھا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے